نحج البلہ کا خطبہ نمبر سیتیس اس خطبے میں حضرت عمیر المؤمنین علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنے فرائض انجام دیئے جبکی اور سب اس راہ میں قدم بڑھانی کی جرعت نہ رکھتے تھے اور اس وقت سر اٹھا کر سامنے آیا جبکی دوسرے گوشوں میں چھپے ہوئے تھے اور اس وقت زبان کھولی جبکی دوسرے گنگ نظر آتے تھے اور اس وقت نور خدا کی روشنی میں آگے بڑھا جبکی دوسرے زمیں گیر ہو چکے تھے گو میری آواز ان سب سے دھیمی تھی مگر سبقت اور پیش قدمی میں میں سب سے آگے تھا میرا اس تحریک کی باگ تھامنا تھا کہ وہ اڑسی گئی اور صرف میں تھا کہ جو اس میدان میں بازی لے گیا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ جسے نہ تند ہوایں جمبج دے سکتی ہیں اور نہ اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں کسی کے لیے مجھ میں آئب گیری کا موقع اور حرف گیری کی گنجائش نہ تھی دیا ہوا میری نظروں میں طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں اور طاقتور میرے یہاں کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق دلوا نہ لوں ہم قضاء الہی پر راضی ہو چکے ہیں اور اسی کو سارے امور سوب دیئے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں رسول اللہ پر جھوٹ بانتا ہوں خدا کی قسم میں وہ ہوں کہ جس نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی تو اب آپ پر کذب تراشی میں کس طرح پہل کروں گا میں نے اپنے حالات پر نظر کی تو دیکھا کہ تمہارے اور میرے لیے ہر قسم کی بیعت سے اطاعت رسول مقدم تھی اور ان سے کیے ہوئے اہد و پیمان کا کہ جو میری کردن میں تھا وآخر و دعوان ان الحمدللہ رب العالمین